مجھے 21 دلچہ خیال آیا ہے آج آپ کے سامنے ہیں کہ خدا نے مجھے پاسٹل سیمویل کے ساتھ اور پائیس شفاق کے ساتھ مجھے آج بفتسمے کا صرف حاصل ہوا پادری شفاق صاحب آپ کو بفتسمہ دے رہے ہیں مباشر صاحب صاحب آپ کو بفتسمہ دے رہے ہیں آپ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں میں آج بہت اچھا آج میں یسو مسیح میں مر جاؤں گا اور مجھے خداوند یسو مسیح پھر جندہ کرے گا اپنے آپ میں پھر میں خداوند کی تاریخ میں بڑھتا جاؤں گا اور خداوند کے کلام کو عزت اور جلال دیتا رہوں گا جب تک میری زندگی ہے اور میں ایسا کوئی گناہ نہیں کروں گا جو خداوند کے خلاف ہو اللہلوئی خدا باپ خدا بیٹا خدا اللہلوئی اس میں یسو مسیح کے نام سے پیارے بھائی بہادر کو تیرے ہینڈ وڈ کرتا ہوں سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اسے پاک رو کے کنٹرول میں دیتے ہیں تیری پناہ تیری محافظت میں دیتے ہیں خداوند یسو مسیح یہ ببتسمہ خداوند اس کی زندگی میں بفوض رہے ہر دن آنے والا خداوند اس کے لئے برکتوں کا دن ہو ہے خدا اور یہ تیرے جلال میں بڑھے اور تمام ان برائیوں سے ہے خدا جو آج یہ چھٹکارہ پا رہا ہے آج یہ دفن ہو رہا ہے خداوند یسو مسیح تو زندہ ہو ہے خدا اور تیرا بیٹا یسو ناصری اس کی زندگی میں جلال پاتا جائے یہ دعا تیری پیارے بیٹے اپنے خداوند یسو مسیح کے نام سے مانگ دے تو حالے دے آمین آمین آلیلوی خدا پاپ خدا پیٹا اور خدا روڑ اس کے نام اس کے اختیار نے بیبتش ماندی ہالیلوی ہالیلوی خدا پاپ آپ کو مبارک ہو جی بہدر پای بہت 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 آپ سب لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے رات دن رات دن میرے لیے منس کی اور دعائیں کی اور میں خود بھی کبھی زندگی میں روزہ نہیں رکھا اور میں نے یسو مسیح کو حاصل کرنے کے لیے کل رات کا روزہ رکھا ہوا ہے ابھی تک میں نے روزہ نہیں کھولا میں نے کہا یہ کہا تھا کہ ببتسمہ لے کے پھیری روجہ کھل ہوا یہ میرا یسو مسیح کے ساتھ وعدہ تھا آپ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی زندگی ایسی گزاریں تاکہ تو آپ کی نسلیں آنے والی وہ اسی طرح گزاریں یسو مسیح کے ازادگری میں آپ یہ سبق حاصل کریں یسو مسیح کے ساتھ خداوند نے یہ بہت بڑے میری زندگی مہت سے کی میں یہ آپ کو اور بھی باتیں بتاؤں گا ابھی خداوند نے مجھے جتنی باتیں بتائی ہیں میں نے آپ کو یہ ساتھ کر دی ہیں آپ بھی اسی طرح خدا میں زندگی گزاریں اور جو تھٹھا باج ہیں اگر آپ کو صحیح راستباج ملتا ہے تو آپ زندگی یسو مسیح کو پھر حاصل کر سکتے ہیں ہاللویہ ہاللویہ آمین میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں بھائی بہادر کے لیے کہ آج انہوں نے پانی کا بیپتسمہ لیا اور خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ پانی کے بیپتسمے سے پہلے ہی رولکس کا بیپتسمہ ان کو ملا گہر زبانے انہوں نے بولنا شروع کی اور خداوند ان سے خواب اور رویا میں کلام کرتا رہا آج میں ان بھائیوں کو میسیج دوں گا جو مطلب طرح کے نشوں میں مبتلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی بہادر سولہ سے اٹھارہ سال یہ سگرٹ پی تیرے نشا کرتے رہے لیکن آج جب یسو ان کی زندگی میں آیا تو یسو نے ان کا سب کچھ بدل دیا کچھ نشای جو بھائی ہیں جو نشے باز بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نشا چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن ہم سے چھوٹ نہیں پاتا تو آج میں آپ کو کہوں گا کہ خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی ملے خداوند یسو مسیح کو اپنی زندگی میں آنے کا موقع دے کچھ بین بھائی کہتے ہیں کہ میں تو بہت ناپاک ہوں میری زندگی میں بڑا غنا ہے میں کیسے یسو کے پاس آ سکتا ہوں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو اپنا آپ صاف کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ جب آپ یسو کے پاس آتے ہیں تو یسو اپنے لہو سے آپ کو صاف کرتا ہے یسو اپنے لہو سے آپ کو دوگا آپ جیسے بھی ہیں آپ کسی بھی گناہ میں ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یسو مسیح کے پاس آئیں آپ اپنا آپ خداوند یسو مسیح کو دے کیونکہ یسو آپ سے پیار کرتا ہے اور جب آپ یسو کے پاس آتے ہیں تو وہ اپنے اس خون سے جو اس نے سلی پر بہایا وہ کھانٹے وہ تاج کھاٹوں کا وہ کھیل وہ کھوڑے یہ سب کچھ آپ کے لئے اس نے کیا ہے تاکہ وہ آپ کو نکھارے آپ کو حوبصورت کرے آپ کو سوارے اور میں آج ان نشے آور بھائیوں کو جو گناہ میں نشے کی علاوہ بھی مطلی طرح کے گناہوں میں اگر کوئی مصروف ہے اور اس سے گناہ نہیں چھوٹا جا رہا تو میں آج آپ کو چیلنج دوں گا کہ خدا کے رلکس کو مانگیں کیونکہ جب رلکس آتا ہے تو وہ ہمارے ذہنوں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے جب عیدہ پینتی کوز کے دن خدا کا پاک رلکس نازل ہوا تو اس وقت وہ ان کے اوپر آ کر ٹھہرا اوپر آنے ٹھہرنے سے مراد یہ کہ پاک رلکس نے ان کے ذہنوں کو اپنے قبضہ میں کیا جب ذہن قبضہ میں ہو جاتے تو پھر انسان سب کچھ چھوڑ دیتا ہے بدل دیتا ہے اور خدا کا رلکس یہی چاہتا ہے کہ آپ اپنا اس کے قبضہ میں دے دیں آپ اپنا آپ اس کے کنٹرول میں دے دیں جب آپ اپنا آپ اس کی حضوری میں دیں گے اس کے ہاتھوں میں دیں گے تو پھر وہ آپ کا دل دوبارہ بری راہوں کی طرف مائل نہیں کرے گا بلکہ اچھی راہوں کی طرف مائل کرے گا اور اسی طرح میں آپ کو کہوں گا کہ آپ جس مرضی گاؤں میں ہیں جس مرضی شہر میں ہیں ایسے چرچز کا انتحاب کریں ایسے پاسٹرز کا انتحاب کریں جو پاک رو کے مسا سے برپور ہیں جو رلکس کی معموری سے برپور ہیں آپ ان کے ساتھ فیلوشپ رکھیں آپ ان کے ساتھ رفاقت رکھیں ہو سکتا کہ خادمین چرچز میں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں لیکن آپ کو اب ضرورت ہے کہ آپ خادمین کے پاس جائیں ان کو اپنے مسئلہ بتائیں کہ میری زندگی میں یہ گناہ ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ جب آپ خدا کے مسا شدہ خادمین کے ساتھ رفاقت رکھیں گے تو آپ کے زندگی میں یسو مسیح کام کرے گا اور زندہ خدا کا بیٹا یسو مسیح عزت اور جلال پائے گا خدا عمد آپ سب کو بڑی برکت دے گوڑ بلیس یو آپ کچھ کہنا چاہیں گے میرے لئے یہ بڑی آنرکی اور خوشی کی بات ہے کہ ہم خدا عمد مسیح کو جلال دے رہے ہیں تو ساری باتوں میں بھائی بہادر کے لئے جتنے اس سے پہلے بابتسمے میں ان تمام بابتسموں کے لئے ہم خدا عمد کا شکر ادا کرتے ہیں کہ سارا جلال خدا عمد مسیح کے ہیں اور پاسٹر پاسٹر شفاق سامل گلت صاحب جو ہے اس وقت ملک پاکستان کے اندر مختلف شہروں میں جو خضمت اپنی خدا عمد نے دے رہا ہے اور دوسرے مرونی ملکوں میں یہ خدا عمد کا مساہ ان کی زندگی میں ہے خدا کا پاک روح ان کی زندگی میں ہے اور بہت ساری جانیں ان کے وسیلہ سے خدا عمد یسو مسیح کے پاس آ رہی ہیں اور بہت شمار لوگ توبہ کر رہے ہیں بے شمار خدرو گرفتہ ازاد ہو رہے ہیں تو یہ سارا آنر خدا عمد یسو مسیح کو ہے دو ساری بدروے لوگوں میں سے دکھر رہی ہیں لوگ ہماری سے شفاہ پا رہے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ نجات پا رہے ہیں لوگ توبہ کر رہے ہیں ہمارے لئے یہ بڑی خوشی کے بات ہے ہمارا دل شاد بانی سے بڑا ہے کہ لوگ توبہ کر رہے ہیں بابت اس میں لینا اور موٹساد لینا لیکن سب سے بڑا کام ہے کہ آپ لوگ نجات پا جاتے ہیں اپنی زندگی میں آپ مسیح کو اول درجہ دیتے ہیں اور یہ ہمارے لئے آنر کی بات ہے کہ ایک روح اگر زمین پر توبہ کر دیا ہے تو لاکھوں فرشتے اسمان پر خوشیہ مناتے ہیں تو ہم خداوند کا شکر گزاری کرتے ہیں خدا کے بیٹے یسو مسیح کے لئے جو ہماری زندگی میں آیا جس نے ہمارے لئے اپنا سلیپ پر دیا اور اپنا قیمتی لہو بہایا تاکہ اس لہو کے وسیلہ سے ہم تمام بیماریوں سے تمام حصیبتوں سے پریشانیوں سے ازاد ہو کر اچھی زندگی گزاریں اور میرے بیٹوں میری بیٹیوں میری بہنوں میرے بزرگوں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو خداوند کی طرف لے کر آئیں تاکہ خدا بلک پاکستان کے اندر مسیح قوم کو بڑے جلال کے ساتھ برکت دینا چاہتا ہے اور بڑی کسرت کے ساتھ اپنی برکتوں سے بربور کرنا چاہتا ہے خداوند آپ سب کو برکت دیں خداوند آپ سب کو بڑے جلال کے ساتھ